موسیقی اسلام علیکم خواتین و حضرات آج اتوار 21 جون 2020 ہے ریال نیوز ورلڈ کی اردو سرویس سے میں ہوں اقبال سہر پیش خدمت ہیں آج کی خاص خاص خبریں پہلے خبروں کی سرخیوں پر ایک نظر وزیرستان شدت پسندوں کی فائرنگ سے کیپٹن سمیت دو فوجی شہید کوہارٹ موٹر سائیکل سواروں کی فائرنگ پولیس اہلکار جام بہک لندن پارک میں چاکو کے وار کے نتیجے میں تین افراد ہلاک جامعہ بنوریہ العالمیہ کراچی کے محتمم مفتی محمد نائم سپردے خاک پاکستان سمیت دنیا کے مختلف ممالک میں سورج گرہ ہیں اب خبریں تفصیل کے ساتھ وزیرستان میں شدت پسندوں کی فائرنگ سے کیپٹن سمیت دو فوجی شہید ہو گئے ہیں پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ یعنی آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ وزیرستان میں دہشت گردوں کی فائرنگ سے پاک فوج کے کیپٹن سمیت دو فوجی شہید جبکہ دو سپاہی بھی زخمی ہوئے ہیں آئی ایس پی آر کے مطابق شمالی اور جنوبی وزیرستان کے سرحدی علاقے غوریم کے قریب سیکیورٹی فورسز پر دہشت گردوں نے فائرنگ کی ہے آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ دہشت گردوں نے سیکیورٹی فورسز کی پیٹرولنگ پارٹی پر فائرنگ کی جبکہ فائرنگ کے تبادلے میں ایک دہشت گرد مارا گیا ہے آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ دہشت گردوں کی فائرنگ سے کیپٹن سبی اور سپاہی نوید شہید ہو گئے جبکہ فائرنگ سے دو سپاہی زخمی بھی ہوئے ہیں آئی ایس پی آر کا مزید کہنا ہے کہ دہشت گردوں کی پناہ کا خاتمہ کر دیا گیا ہے کوہات موٹسائیکل سواروں کی فائرنگ سے ایک پولیس اہلکار جانبہ حق ہو گیا ذرائع کے مطابق خیبر پختونخواہ کے زیلا کوہات میں نامعلوم موٹسائیکل سواروں نے فائرنگ کر کے پولیس اہلکار کو قتل کر دیا پولیس کے مطابق سی ٹی ڈی اہلکار خان وزیر صبح و گھر سے دفتر جا رہا تھا کسی ٹی پھاٹے کے قریب موٹسائیکل سواروں نے فائرنگ کر کے قتل کر دیا پولیس اہلکار کی نماز جنازہ فرید حسین بنگش پولیس لائنز میں ادا کی گئی نماز جنازہ میں ڈی آئی جی کوہات ڈی پی او ڈیپٹی کمیشنر کوہات سمیت پولیس افسرانوں اہلکاروں اور شہریوں نے شرکت کی پولیس اہلکار نے پسونگان میں بیوہ پانچ بیٹیاں اور ایک بیٹا سوگوار چھوڑا ہے لندن برک شائر کے علاقے ریڈنگ کے ایک پارک میں چاکو کے وار کے نتیجے میں تین افراد ہلاک ہو گئے ہیں میڈیا ذرائع کے مطابق جنوب مشرقی لندن کی کانٹی برک شائر کے علاقے ریڈنگ کے ایک پارک میں چاکو کے ذریعے کی جانے والے حملوں میں کم از کم تین افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے ہیں ذرائع کے مطابق جائے وقوع سے ایک شخص کو گرفتار کیا گیا ہے جس کے بارے میں یہ خیال ہے کہ اس کا تعلق لیبیا سے ہے جنوب مشرقی لندن کی کانٹی برک شائر کے علاقے ریڈنگ میں ہلاک ہونے والے اس چاکو حملے کو پولیس نے دہشتگردی کا واقعہ قرار دے دیا وزیراعظم برس جانسن نے کہا ہے کہ ان کی ہمدردی حملے میں متاثر ہونے والے افراد کے ساتھ ہے انہوں نے موقع پر موجود ایمرجنسی سروس کے اہل کاروں کا شکریہ بھی ادا کیا پولیس ترجمان کے مطابق اس حملے میں بہت سے لوگ زخمی ہوئے اور انہیں ہسپتال لے جایا گیا پولیس ترجمان کا کہنا ہے کہ پولیس نے فوربرے گارڈنز کے اس علاقے کو محاصرے میں لے لیا ہے کیونکہ وہاں افسران تحقیقات کر رہے ہیں جامعہ بنوریہ کے محتمم مفتی محمد نائیم کو کراچی میں سپردخاک کر دیا گیا مفتی محمد نائیم گزشتہ روز کراچی میں انتقال کر گئے تھے اس حوالے سے جامعہ بنوریہ کے ترجمان نے بتایا تھا کہ وہ دل کے عارضے میں مبتلا تھے ترجمان نے یہ بھی بتایا تھا کہ ان کے سینے میں درد ہونے کے باعث انہیں اسپتال لے جایا گیا لیکن وہ جامبر نہ ہو سکے اور خلق حقیقی سے جاملے واضح رہے کہ مفتی محمد نائیم کے والد قاری عبدالحلیم جب چار برس کے تھے تو اپنے والد یعنی مفتی نائیم کے دادا کے ہمراہ ہندو مت سے اسلام میں داخل ہوئے تھے ان کا تعلق بھارتی گجرات کے علاقے سورت سے تھا ان کے اجداد تقسیم ہند سے قبل پاکستان آ گئے تھے انیس سو اٹھاون میں مفتی محمد نائیم کاراچی میں پیدا ہوئے ابتدائی تعلیم اپنے والد سے حاصل کی اور اعلیٰ تعلیم جامعہ العلوم الاسلامیہ اللامہ بنوری ٹون سے حاصل کی اور انیس سو اناسی میں فارغ تحصیل ہوئے جس کے بعد سولہ سال تک جامعہ میں ہی بطور استاد خدمات انجام دیں اور ان کا شمار جامعہ کے بہترین اسات زمیں ہوتا تھا انیس سو اناسی میں ان کے والد قاری عبدالحلیم جامعہ بنوریہ عالمیہ کا قیام عمل میں لائے مفتی محمد نائیم سات جلدوں پر مشتمل تفسیر روح القرآن شرح مقامات نماز مدلل اور دیگر کتب کے مصنف ہیں مفتی نائیم مرہوم کے سوگواروں میں دو بیٹے مفتی محمد نومان نائیم اور مفتی محمد فرہان نائیم اہلیاب دو بیٹیاں پانچ بھائی تین بہنیں اور لاکھوں شگرد اور حقیدت من شامل ہیں مفتی محمد نائیم وفاق المدارس العربیہ پاکستان کی مجلس شورہ اور عاملہ کے متحرک رکن تھے مفتی محمد نائیم کی نماز جنازہ مفتی محمد تقی عثمانی نے پڑھائی مفتی محمد نائیم کو جامعہ بینوریا کے قبرستان میں ان کے والد کے پہلو میں سپوردخاق کیا گیا پاکستان سمیت دنیا کے مختلف ممالک میں سورج گرہن کچھ گھنٹے جاری رہنے کے بعد ختم ہو گیا پاکستان میں سورج گرہن ملک کے بیشتر علاقوں میں جزوی طور پر نظر آیا محکمہ موسمیات اسلام آباد کی جانب سے جاری کردہ تفصیلات کے مطابق پاکستان میں جزوی سورج گرہن کا آغاز صبح آٹھ بچ کر چھالیس منٹ پر ہوا اور دو بچ کر چونتیس منٹ پر اختتام ہوا اس گرہن کو رنگ آف فائر کا نام دیا گیا ہے کیونکہ اس کے دوران چاند سورج کے درمیان آ جاتا ہے جس میں چاند سورج پر چھا جاتا ہے ایسی صورت میں سورج کا بیرونی حصہ ایسے دکھائی دیتا ہے جیسے کوئی رنگ یا چھلا ہو محکمہ موسمیات کی جانب سے جاری تحریری پیان کے مطابق سورج گرہن پاکستان کے مرکزی شہروں اسلام آباد، کراچی، کوئیٹا، لاہور، پشاور، گلگت اور پاکستان کے زیر انتسام کشمیر کے دھار الحکومت مظفر آباد، سکھر اور گوادر میں نظر آیا سکھر میں یہ چھلے دار شکل میں مکمل طور پر دکھائی دیا جبکہ باقی شہروں میں جزوی طور پر سورج گرہن تھا اسلام آباد میں جزوی سورج گرہن کا آغاز نو بچ کر پچاس منٹ پر ہوا اور یہ ایک بچ کر چھے منٹ پر ختم ہو گیا کراچی میں سورج گرہن صبح نو بچ کر چھبیس منٹ پر شروع ہوا جبکہ سورج گرہن کا اختتام دوپہر بارہ بچ کر چھالیس منٹ پر ہوا لاہور میں سورج گرہن کی ابتداء صبح نو بچ کر انیس منٹ پر ہوئی جبکہ گیارہ بچ کر چھبیس منٹ پر سورج کو سب سے زیادہ گرہن لگا اور اختتام دوپہر ایک بچ کر دس منٹ پر ہوا واضح رہے کہ سورج گرہن اس وقت وقوع پذیر ہوتا ہے جب چاند اپنے مدار میں چکر لگاتے ہوئے زمین اور سورج کے درمیان آ جاتا ہے سورج گرہن کے موقع پر لوگوں کو ہمیشہ احتیاط برتنے کے لیے کہا جاتا ہے ماہرین کہتے ہیں کہ وہ سورج کو براہ راست نہ دیکھیں اور مخصوص چشمے کا استعمال کریں موسیقی